بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین انشاءاللہ آج اس ویڈو میں ہم ایک ایک صورت کو اس انداز سے پڑھیں گے کہ اس کا ثواب ایک ایک قرآن کریم کی برابر ہوگا تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں صورت العادیات پیارے دوستو صورت العادیات کو دو مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کے مطابق ثواب ملتا ہے یعنی اگر آپ صورت العادیات کو دو مرتبہ پڑھ لو تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا تو چلے دوستو صورت العادیات کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبہا والعاديات ضبہا فالموریات قدحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الْقُبُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ اب انشاءاللہ ہم سورة الفاتحہ پڑھنے اور سیکھنے کے کوشش کریں گے دوستو سورة الفاتحہ کو اگر آپ تین مرتبہ پڑھو گے تو اس کا ثواب پورے ایک قرآن کریم کے برابر ہے یعنی تین مرتبہ سمپل انداز سے پڑھ لو تو گویا آپ نے پورا ایک قرآن کریم پڑھ لیا تو چلے دوستو اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم خیر المغضوب عليهم ولا الضالین صراط الذین انعمت عليهم خیر المغضوب عليهم ولا الضالین تو پیارے دوستو انشاءاللہ اب صورت البقرہ کی آخری تین آیتی یعنی آخری رکو پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو دوستو آپ لوگوں نے بھی ساتھ میں دہران آئے تاکہ آپ لوگ بھی سیکھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ إِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سب سے پہلے ہم نے پڑھا سورة العیدیات لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا سورة الفادحہ اور اب سورة البقرہ کی آخری تین آیاتیں پیارے دوستو سورة بقرہ کی آخری تین آیاتوں کے بہت زیادہ فضیلت آئی ہیں مختلف حدیث کی کتابوں میں پیارے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو کسی بھی شر اور فساد کا خطرہ ہو کسی بھی شیطانی اثرات کا خطرہ ہو یا آپ پر شیطانی اثرات ہو جادو سحر کسی بھی قسم کی مسائل ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے تو دوستو جو بھی وظائف کرنا یقین کے ساتھ کرنا انشاءاللہ آپ کی سب وسائل حل ہو جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈو کو ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ